اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فباز بلاول گو کے نارے لگاتے رہے ہیں تماشائی کونے میں بیٹھے اسد عمر اور پی ٹی آئی کے حق میں نارے بازی بھی کر رہے تھے اسد عمر بھی ہاتھ ہلا کر عوام کو جواب دیتے دکھائی دے رہے ہیں پی ایس ایل کا میلہ سجا کراچی میں شائقین کرکٹ بخار کے باوجود سیاست نہ بھولے بلاول بھٹو نظر انداز ہوئے اسد عمر زندہ بات سوشل میڈیا پر نیشنل اسٹیڈیم کی ویڈیو وائرل ہو گئی بلاول زرداری نظر انداز اسد عمر زندہ بات اہل کراچی نے بلاول کو پھر مسترد کر دیا ایک دو رہی ہزاروں لوگوں کے بلاول مخالف نارے سوشل میڈیا پر نیشنل اسٹیڈیم کی ویڈیو وائرل ہو گئی کراچی کے کرکٹ شائقین نے وفاقی وزیر خزانہ کا پر تپاک استقبال کیا اسد عمر پذیرائی پر بھولے نہ سمائے پیپلز پارٹی کے رہنماز سعید غنی کا دادا ہے کہ ویڈیو پرانی ہے سامانے وزیراعلا سندھ سے سوال کیا تو بولے کل اصل میں دہشت گردوں کی ناکامی ہوئی پیپلز پارٹی کے دعوے چاہے جو بھی ہو مگر ویڈیو تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے بلاول بھٹو کراچی کے عوام میں کتنے مقبول ہیں نیشنل اسٹیڈیم میں بھانڈا پھوٹ چکا ہے بلاول بھٹو زرداری وی آئی پی انکلوجر میں وزیراعلا سندھ اور دیگر کے ساتھ کھڑے تھے ہزاروں کے مجمع کی جانب پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے مگر ہاتھ ملانے صرف دو لوگ ہی بڑھے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ہی شخص سے دو بار مسافہ کیا آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری وی آئی پی انکلوجر میں وزیراعلا سندھ اور دیگر کے ساتھ کھڑے تھے گزشتہ روز ہزاروں کے مجمع کی جانب پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے مگر ان سے ہاتھ ملانے صرف دو لوگ ہی آگے بڑھے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ہی شخص سے دو بار مسافہ کر ڈالا ایک شہری نے وزیراعلا سندھ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو بلاول نے اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھا دیا پی ایس ایل چیمپین کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے فتح بلوچستان کے عوام کے نام کر دی ہے ٹروفی کو مہارٹا پیلیس بھی لے کر گئے شین واتسن نے کراچی میں گزرے لمحات کو شاندار قرار دیا ڈین سیمی اور جرمن کانسلر مارٹن کوبلر نے کوئٹا کو مبارک بات دی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز پی ایس ایل فور کی چیمپین بن گئی سرفراز احمد نے فتح بلوچستان کے نام کر دی ٹوٹر پر لکھا شاندار ایونٹ کے انعقاد پر سیکیورٹی ادارے غیر ملکی کرکیڈرز اور کراچی کے عوام کا مشکور ہوں چیمپین کپتان ٹروفی لے کر مہٹا پیلیس بھی گئے فورٹو سیشن کر آیا آسٹریل وی کرکیڈر شین واتسن مہمان نوازی سے خوش کراچی میں گزرے دنوں کو شاندار قرار دے دیا پاکستان آنے پر سرفراز نے شین واتسن کا شکریہ بھی ادا کیا پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو جیت پر مبارک بات دی زیمن کانسلر مارٹن کوبلر نے بھی کوئٹا کی ٹیم اور بلوچستان کے عوام کو مبارک بات دیتے ہوئی لکھا پاکستانی ہوم کرکٹ سے محبت کرنے والی ہے میچز کے دوران اسٹیڈیم پرجوش تمائشائیوں سے بھرے رہے پی ایس ایل جیتنے پر وزیراعظم عمران خان نے کوئٹا گلیڈیٹرز اور اپنے دوست بیون ریچرز کو مبارک بات دی پویٹر پیغام میں لکھا آئندہ پی ایس ایل کا پورا ملہ پاکستان میں سجائیں گے کامیاب ایون کے نقاط پر پاک فوج کی جانب سے بھی فورسز اور کراچی کے عوام کو خیراج تحسین پیش کیا گیا کوئٹا گلیڈیٹرز کی جیت پر وزیراعظم کی مبارک بات آئندہ ملک بھر میں پی ایس ایل کا میلہ سجانے کی یقین دہانی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مران خان نے ایون کے کامیاب انعقاط پر پی سی بی لیگ منتظمین اور خانون نافذ کرنے والے اداروں کو مبارک بات کا مستحق قرار دیا جو سندھ کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ ناکام ہو گئے وڈے سائن نے نام لیے بغیر وفاق پر تنس کے نشتر برسا دیے پی ایس ایل کا سہرا سائن سرکار کے سر سجایا کہنے لگے جو لوگ ایک میچ بھی نہیں کرانا چاہتے تھے وہ اگلے سال پی ایس ایل میلہ سجانے کا کہہ رہے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں وہ لوگ جو سوبہ سندھ کی ترقی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے ان کے ارادے دیستو لابود ہوئے اگلے سال سارے میچز پاکستان میں کرائیں گے جو چاہتے نہیں تھے کہ کوئی میچ پاکستان میں ہو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں نہ کہیں کہ ابھی لوگوں بھی چیخے اور نکلیں گی اگر ایک سو بھی سرب روپے نہیں دیں گے تو چیخے کون نکلوا رہا ہے وہ تو پلین ہی چیخے نکلوانے کا ہے میں نے نہیں کسی اور سوبے کو سنا کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پیسے کم آ رہے ہیں ان کو احساس نہیں ہے ان کو بھی پیسے کم مل رہے ہیں اب کیا کھل کے بات کرنی پڑے گی میں کافی دن سے چپی رہ رہا ہوں فانی کا مسئلہ کیسے ہلو گا اگر فیڈل گورنمنٹ بلکل نہیں چاہے گی ماب یا انٹی کرپشن یہ ایک عامر کے وقت میں بناتا انفورچنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اس کو نہیں ختم کر سکی نہیں ختم کیا وزیر اعظم نے اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کی ہے ملاقات عمران خان نے عثمان بزدار کی تاہیات مرات میں اضافی کی تجویز پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے بل پر نظر سانی کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں سمج نبائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عباس بتائیے گا کیا ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اسلام آباد بلایا تھا جہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم آفس میں جس میں پنجاب اسیملی سے جو بل منظور کیا جانا تھا مرات اور تنخواہوں کے حوالے سے اس بل پر مشابرت ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانت سے جو وزیر اعلیٰ کی تاہیات مرات میں اضافی ہے اس پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے وزیر اعظم نے یہ واضح کیا ہے وزیر اعظم نے دل میں جو اضافہ ہے اس پر نظرستانی کا کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اس ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر اتبادہ خیال ہوا اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں آپ کو مسلح افراد نے ہالنڈ کے شہل یوٹرک کے ریل ویسٹریشن میں ٹرام پر گولیاں برسا دی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تین ملزمان قریبی امارتوں میں گھز گئے ہیں جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے پولیس نے کئی امارتیں بھی خالی کرا لی ہیں اور اسٹیشن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ڈچ پولیس کے مطابق شہر میں ٹرام سرویس بند کر دی گئی ہے اور دیشت گردی کے خطرے کو ہائی لیول کر دیا گیا ہے نیوزلینڈ سانہے میں شہید پاکستانی حارون محمود کی والدہ بھائی اور بہن کی اسمہ کے پروگرام میں گفتگو شہید کی یادیں تازہ کرتے ہوئے اہل خانہ کا زبط ٹوڑ گیا والدہ سے بات نہ ہو سکی بہن نے کہا شہید کی بہن ہونا فخر کی بات ہے زبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز نیوزلینڈ میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کو کسی پل چے نہیں پڑتا شہید حارون محمود کی فیملی سما کے پروگرام نیا دن میں آئی لیکن والدہ سے بات نہ ہو سکی بہن کی آواز بھی رندی ہوئی تھی مگر ان کا حوصلہ ناقابل شکست تھا بھائی خرم محمود نے کہا حارون ان سے صرف دو سال چھوٹے تھے بچپن اور جوانی ساتھ گزارا یادیں اتنی ہیں کہ چند منٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی بچپن کی شرارتوں سے لے کے بڑے ہونے تک کالیج جی سی میں بھی میرے ساتھ جاتا تھا پھر یہاں پر وہ آگیا کائدم یورسٹی میں آگیا زیبست میں تھا میں کیا بتاؤں فیملی نے اظہار حمدردی اور یکجہتی کرنے والے پاکستانیوں کا بھی شکریہ آدھا کیا پاکستانے ہیں نیوزلینڈ میں پنجاب یونیورسٹی سے فارغ تحصیل نہار انجینئر بھی شہید ہوا یونیورسٹی میں شہدہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی وائس چانسلر نے امامت کرائی محمد علی جڑکی ریپورٹ کرائیسٹ چرچ کی مساجد پر حملے لاہور کا انجینئر بھی شہدہ میں شامل سوہیل شہد یونیورسٹی میں دوہزار چار سے دوہزار آٹھ تک کیمیکل انجینرنگ میں زیر تعلیم رہا اسادزہ اور دوست سانے پر انتہائی افسردہ ہیں سوہیل بڑے سنجیدہ سٹوڈنٹ تھے لائک سٹوڈنٹس میں تھے اسی لیے یہ ملٹینیشنل کامپنیز نے انہیں ریکروٹ کی آئی میں اتنا ہی دکھ ہے جس طرح ہم مرا کوئی اپنا بیٹا جو ہے ہم سے بچھڑ گیا ہو سانے کے شہدہ کی اجتماعی نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی اسادزہ طلبہ اور سٹاف نے شرکت کی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسادزہ کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں دنیا کو مل کر خاتمہ کرنا ہوگا کنڈیمیبل انسیڈنٹ ہے اور ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے فیوچر میں اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ نہ ہو دہشتگردی کو ختم ہونا چاہیے اور تمام اقوام اکٹھی ہو کہ اس دہشتگردی کو ختم کر سکتی ہیں سانے نیوزی لینڈ میں نو پاکستانی شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے کیمرمن خرم فیاض کے ساتھ محمد علی سما لاہور انٹرنیٹ پر نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملہ کرنے والے دہشتگرد کو فانسی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے برینٹن ٹرینڈ کے خلاف پٹیشن پر پچاس ہزار سے زیادہ لوگ دستخط کر چکے ہیں برینٹن ٹیرینڈ 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 ہے فانسی دی جائے انٹرنیٹ پر مطالبہ زور پکڑنے لگا چند ہی گھنٹوں میں دہشتگرد کو فانسی دینے کی پٹیشن پر ہزاروں افراد نے دستخط کر دیئے ٹیرینڈ نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملہ کیا تھا جو پولیس کی تحویل میں ہے چینڈ ڈوٹ آر جی پر انتہا پسند آسچل ویس سینیٹر کو ایوان سے نکالنے کی پٹیشن پر بھی بارہ لاکھ سے زیادہ افراد دستخط کر چکے ہیں نیوزی لینڈ کی وزیر آزم جاسنڈا آرڈن کہتی ہیں کا اجلاس بھی بلایا جائے گا سانے ہی نیوزی لینڈ میں شہید ہو جانے والے کراچی کے سید عریب احمد کا جسد خاکی چند روز میں کراچی میں لائے جائے گا وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ اور ایم کیو ایم کے سربراہ ڈوکر خالد مقبول صدیقی نے عریب کے اہل خانہ سے تازیت کی خرشید عالم کی رپورٹ نیوزی لینڈ کی مسجد میں دہشتگردی نے کراچی کے تین گھروں میں صفے ماتم بچھا دی ایسا ہی ایک گھر سید عریب احمد کا ہے فیڈل بی ایریا کی رہائشی عریب احمد کے گھر وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے پہنچ کر اہل خانہ کا غم باتا اور فاتحہ خانی کی مجھے ان کی والد صاحب کی احمد دیکھ کے کہ جی انہیں کا میرا بیٹا مسجد میں ایک کافر کے ہاتھ ہوں شہید ہوا ہے یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ایم کیو ام کے رہنما خالد مقبول صدیقی بھی عریب احمد کی رہائش گاہ پہنچے میں سمجھتا ہوں عظیم شہادت ہے جو عریب کے نصیب میں آئی ہے ان کے خاندان کے نصیب میں عزاز آیا ہے نیوزیلینڈ حملے میں شہید ہونے والے نوجوان عریب کا جزد خا کی چند روز بعد کراچی پہنچے گا سانہی نیوزیلینڈ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے وقلہ نے عدالتی کاربائی بلتبی کر دی پاکستان سٹوک مارکٹ میں بھی خصوصی دعائیں کی گئی نیوزیلینڈ کی مسجد میں عبادت کرنے والوں پر دہشتگرد برنٹن ٹیرنٹ گولیاں برساتا رہا کئی گھروں میں صفح ماتم بج گیا تاریخ کی بدترین دہشتگردی میں شہید ہونے والوں سے سندھ کے وقلہ نے بھی زارے جگجہتی کیا چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد عدالتی کاربائی ملتوی کر دی گئی دوسری جانب پاکستان سٹوک مارکٹ میں شہیدوں کے درجات کی بلندی کی خصوصی دعائیں کی گئی شہیدوں کے اہل خانہ سے یگجہتی کے لیے سٹوک بروکرز نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی ایک سکینڈل کئی کہانی ہے جالی بینک اکاؤنس کیس میں گرفتار مزید دو ملزمان دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے مہمان بن گئے گھر کا کھانا یاد آ گیا ملزم انور مجید کے صاحب زادے نمر مجید نے ہائی کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کر لی ہے بہو نے بیرون ملک جانے کی اجازت مانگ لی اسلام آباز سے ریپورٹ کریں گے سحیل رشید جالی بینک اکاؤنس کیس کراچی سے گرفتار نجم زمان اور حسن مہمن دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے ملزم نجم زمان کی اہلیہ نے ریمانڈ کے دوران شوہر کو گھر کا کھانا پہنچانے کی خواہش ظاہر کر دی عدالت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے نیپ والے خود اچھا کھانا بناتے ہیں کر کے کھانے کا رسک نہیں لے سکتا کوئی زہر ملا دے تو کون سی مدار ہوگا نیپ نے جالی بینک اکاؤنس کیس کا ریکارڈ بھی کراچی سے اسلام آباد منتقل تو کر دیا لیکن اجزاب دالت میں سکروٹنی کے دوران صفات غائب پائے گئے رجسٹرار نے ریکارڈ نیپ کو واپس کرتے ہوئے مکمل دستاویزات کے ساتھ دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی میگا سکینڈل کے اہم ملزم انور مجید کے بیٹے نیمر مجید نے نیب شکنجے سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو اپریل تک عبوری زمانت حاصل کر لی جبکہ نیمر مجید کی اہلیہ نے بیرون ملک جانے سے روکے جانے کے خلاف عدالت عالیہ میں درخواست دیر کر دی ہے سوہیل رشید سما اسلام آباد میگا منی لانٹرنگ سکینڈل میں اسے ڈرنے والے نہیں کیس اسلام آباد منتقلی کے فیصلے کو انور مجید اور ان کے تین بیٹوں نے بھی چیلنج کر دیا ارفان الحق کے ریپورٹ سندھ کا میگا منی لانٹرنگ سکینڈل کیس منتقلی کے خلاف چیف جسس سندھائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ منگل کو درخواستوں کی سماعت کرے گا کہیں ایسا نہ ہو بڑی گرفتاریاں ہو جائیں پیپلز پارٹی کو خچیا ہوا تو آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے عبوری زمانت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا نفیسہ شاہ کہتی ہیں گرفتاری کا ڈر نہیں گرفتاری سے پیپلز پارٹی کبھی نہیں ڈری نہ ڈرے گی تو لگتا ہے کہ قانونی جو دھانچہ ہے اس ملک کا وہ خود اپنے آپ کو کمپرمائز کر رہا ہے دوسری جانب کیس بینکنگ کورٹ کراچی سے اسلام آباد منتقلی کے فیصلے کو آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے بیٹے اے جی مجید علی کمال مجید اور مصطفیٰ زلکر نین نے بھی سندھائی کورٹ میں چیلنج کر دیا میگا منی لارننگ سکینڈل میں انور مجید اور اے جی مجید جیل میں ہیں تمام درخواستوں کی سماعت منگل کو ہوگی سپریم کورٹ میں میاں محمد دواز شریف کی سزا موتلی کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت کل ہو رہی ہے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامہ صرف خصوصی پاسس کے حامل افراد کو ہی کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان عاصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کل سابق وزیر آزم کی اپیل پر سماعت کرے گا سپریم کورٹ کے مطابق سماعت کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں گے ہینڈ بیگز اور موبائل فونز بھی عدالت میں لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی عدالتی کاروائی دیکھنے کے خواہش مند افراد کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاس کے اجراء کے لیے ایس پی سیکیورٹی سے رجوع کر سکتے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب شہباز خریف نے سانہہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا جی آئی ٹی نواز خریف سے تحقیقات کے لیے بھی کورٹ لک پجل جائے گی لاہور سے آپ کو ریپورٹ کریں گے جہانگیر خان سانہہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات سابق وزیرالہ پنجاب شہباز خریف بھی تفتیش میں شامل ہو گئے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا ذرائع کے مطابق شہباز خریف نے جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا بیان حلفی دہر آیا ہے شہباز خریف کا دعویٰ ہے کہ سترہ جون کی صبح تک معاملہ ان کے علم میں نہیں تھا جو ہی انہیں اطلاع ملی انہوں نے پولیس پورس کو پیچھے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا بیان ریکارڈ کرانے کے دوران پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے بھی موجود تھے جنہوں نے تحقیقات پر اتمنان کا اظہار کیا شواہد سارے جو ان کے حوالے سے تھے وہ جی آئی ٹی کو ہم نے پیش کیے اور اس سے پہلے ان کے اپنے بنایا ہوئے کمیشن باکرہ دلی نچفی رپورٹ میں بھی پنجاب حکومت کو شباز شریف کو اور رانہ سناولہ کو برائے راست انہوں نے ذمہ دار قرار دیا ہے آئی جی موٹروے ای ڈی خواجہ کی سربراہی میں جی آئی ٹی کوٹ لکپت جیل بھی جائے گی جہاں سابق وزیراعظم نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا لاہور کی اعتصاب عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں دو اپریل تک توسیع کر دی ہے علیم خان پر آفشور کامپنیز اور آمدن سے زائد اساسوں کا الزام ہے جو جلد ہی عدالت میں پیش کر دی جائے گی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیم خان کا کہنا تھا کہ وہ نیپ قوانین میں ترمیم کے حق میں ہیں وزیراعظم شیخ رشید کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو سوفٹ ٹارگٹ چاہیے دونوں ہی عدالتوں سے زمانتیں چاہتے ہیں نواز قریب کو پاکستانی ڈاکٹر پسند آتے ہیں اور نہ ہی دوا نہ بستر پسند آتا ہے ان کی سوئی باہر سے علاج کروانے پر فسی ہوئی ہے وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے ہارٹ ٹارگٹ کی طرف وہ مو نہیں کرتے دونوں کو عدالتوں سے زمانتیں چاہیے میں نے کہا بچہ ہے پچھ کے کھیلے اور یہ نہ ہو کہ اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے مو چھپائے پھٹتے ہیں چور ڈاکو لٹے رہے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دے واسطہ زمانہ دلا دے نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا نہ ان کو دوائی پسند نہ بستر پسند ان کو ان اسپطالوں کی بیٹ شیٹوں سے بھو آتی ہے بھیجنے سارے کنے کے نجانہ بلو دیکھا ہے وہ کمران میں ہو تو ٹارزن بنتے ہیں اقتدار سے اترتے ہیں ٹینٹ ای فش ہو جاتے ہیں چار دفعہ وزیر آزم رہنے والا آدمی چار دن بھی جیل نہیں کار سکتا اس کو ایک ہی بیماری ہے ان کے پلگوں میں کچھرا فسا ہوا ہے ان کا انجن دھوائی دے رہا ہے نٹ بولٹ کہتے ہیں لندن میں پڑے ہوئے اور یہاں کے مکینک ان کو پسند نہیں ہے میں نے صرف شباز شریف صاحب کو این آر او مانتے سنا اور دیکھا عمران خان کے پاس دیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں عوامی مسائل تو چلتے رہیں گے جنا پہلے سٹینڈنگ کمیٹی اپنی جھولی میں ڈالنے سن سرکار اور آپوزیشن میں سٹینڈنگ کمیٹیوں پر تھن چکی ہے اوپوزیشن نے شدید احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی نئی حکمت عملی اپنا لی ہے ایک طرف پیپلز پارٹی کی سن سرکار تو دوسری طرف پی ٹی آئے کے کھلاڑی سٹینڈنگ کمیٹیاں کس کے پاس جائیں گی اوپوزیشن نے احتجاج کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے بھی پہنطرہ بدلا اب چونتیس میں سے بیس کمیٹیوں کے کاغزاد نامزد کی وصول ہوں گے مرتضی وحاب تو کہتے ہیں کہ اوپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں بیس کمیٹیوں کے لیے اپنے نومنیشن فارمز جمع کرائے گی باقی چودہ کمیٹیز کے لیے ہم سپیکر صاحب کو یہ درخواست دیں گے کہ اس باقی چودہ کمیٹیز کے لیے اگر ایک الیکشن کو آپ موخر کر دیں تاکہ اگر اوپوزیشن ہوش کے ناخون لیتی ہے اور اس پروسیس میں اگر آ جاتی ہے تو اچھی چیز ہوگی ہم آج بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کریں دوسری جانب کھلاڑیوں کی اپوزیشن پی اے سی لینے کے لیے پھر دلائل بھری پریس کانفرنس لے کے بیٹھ گئی بلاوجہ بٹو کے کہنے پر جو بات ہو رہی تھی کہ جی یہ ہم نے ہماری روایت ہے سندھ سندھی ارے جمہوریت کی روایت دیکھو ایک طرف پورا سندھ مسائل میں گھرا ہے عوام کی آواز بننے والے تو پی اے سی کا رکھتا لگائے بیٹھے ہیں حکومت تین ایکشنل ایکشنل پلان پر عمل درامہ اور فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر اوپوزیشن سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا اکٹھائیس مارس کو اجلاس طلب وزیر خارجہ شہاب امود قریشی نے شہباز خریف کو دعوت نامہ بھی بھیج دیا اسلام آباد سے ریپورٹ کریں گے آپ کو عباس شبیر فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا اہم معاملہ نیشنل ایکشنل پلان کے ملک پر اندرونی اور بیرونی اثرات تبدیلی سرکار نے فیصلوں کے لیے پوزیشن کو اعتماد میں لینے اور مشاورت کا فیصلہ کر لیا وزیر اطلاعات فواد چوتھری کہتے ہیں فوجی عدالتوں میں توسیع کا کڑوا گھونڈ تو پینا ہی پڑے گا اصولی طور کے اوپر ہمارا جو سیول سسٹم ہے اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے بڑے بدقسمتی سے بڑے مخصوص حالات کی وجہ سے مخصوص لٹیگیشن مخصوص جو کیسز ہیں مخصوص جو عدالتیں ہیں وہ بنانی پڑ رہی ہیں مشاورتی اجلاس کے لیے ٹھائیس مارچ کی شام چار بجے کا وقت مقرر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یا پوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لگ کر شرکت کی دعوت دے دی جالے رہنماوں کو شکوا ہے کہ ان سے تو ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا ہم اپنے دفاتے میں بیٹھیں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے رابطہ کرنا ان کو کوئی ٹھوس ڈرافٹ پیش کرنی ہے وہ بھی انہوں نہیں کیا ہر چیز میں یہ بیک ڈیٹڈ ہیں سانیہ اے پی ایس کے بعد فوجی عدالتوں کا قیام دو ہزار سولہ میں عمل ملایا گیا تھا دو ہزار سترہ میں دو سال کے لیے مدت میں توسیح کی گئی جو تیس مارچ کو پوری ہو رہی ہے نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر طاہر بزنجو کہتے ہیں کہ ان کی جماعت عسکریت پسندوں اور طاقتور حلقوں کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گئی ہے انتخابات میں شکست کی ایک وجہ نون لیگ کا اتحادی ہونا بھی ہے تاثر ہے کہ زرداری اور شہباز شریف اپنے لیے راستے نکال رہے ہیں نون لیگ اپنی ضرورت کے لیے پیچھے ہٹی تو نیشنل پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی بلوچ اسکریت پسندوں کی جو ہم سے ناخوش ہیں کہ بھئی آپ الیکشن اٹھتے ہیں آپ اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور دوسری طرح جو ہمارا طاقتور رہ دار ہے ہم نے کہا ہم تو سینڈوچ بن گئے ہم نے کہا بلوچ اسکریت پسندوں نے اور ہمارے طاقتور حلقوں نے مل کر ہمیں ہروایا اور ہمارا صرف گناہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں حقوق حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ جمہوری راستہ ہے اور دوسرا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نون کے کافی عرصے سے اتیادی رہیں ضروریات کے مطابق اگر مفاہمتیں کرتی ہے اگر آئین اور پارلمٹ کی بالادستی سے وہ فراد اختیار کر جاتا ہے اس صورت میں ظاہرے ہم آزاد ہیں اور ہم اسی راستے پر چلیں گے وہ تو ہٹ چکے ہیں ابھی وہ اوٹ جانا کیا اوٹ ہٹنا ہے اوورال مطلب ایک امپریشن ایک تاثر تو جواب بتا رہے ہیں ظاہرے ہم بھی ہاں اسمبلی پارلمٹ میں ساتھ ہیں ایک امپریشن ایک تاثر تو اوورتا ہے اس قسم کی ایک کوشش دونوں جماعتوں کی طرف سے ٹھیک ہے نا بعض لوگ زردالی صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی راستہ نکالنے کی تلاش کشر رہے ہیں بعض لوگ شعبہ صریف کی بات کرتا ہیں ٹھیک ہے نا رائے تو ہیں لیکن دیکھو جب ماضی کے غلطیوں کو آپ دور آتے ہیں تو ریزر تو وہی آئے گا نا درجہ حرارت میں اضافہ پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر لیایا گلیشئر پگھلنے سے بجلی کی پیداوار بڑھ گئی ہے سارفین کو ایک ماہ کے دوران سولہ عرب روپے کی بچت ہوئی اسلام آباز سے بہاب کامران کی رپورٹ بدلتے موسم سے صرف گرمی ہی نہیں سستی بجلی بھی آئی درجہ حرارت میں اضافہ کے بعد گلیشئر پگھلنے سے پن بجلی کی پیداوار بڑھی تو سارفین کے سولہ عرب روپے بچ گئے نیپرا دستاویز کے مطابق جنوری میں پانی سے صرف سنتالیس کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی جو بجلی کی مجموعی پیداوار کا چھے فیصد تھی تاہم فروری میں پن بجلی کی پیداوار سولہ فیصد اضافہ کے ساتھ ایک عرب باون کروڑ یونٹ ہو گئی جس سے فرنے سوائل سے مہنگی بجلی کی پیداوار کو نظر انداز کر دیا گیا دستاویز کے مطابق جنوری میں بجلی کی پیداواری لاغت سات روپے انتر پیسے فی یونٹ رہی جو فروری میں کم ہو کر پانچ روپے بیس پیسے فی یونٹ ہو گئی یعنی بجلی سارفین کو فی یونٹ دو روپے انچاس پیسے کی بچت ہوئی وحاب کامران سما اسلام آباد گیس کے اضافہ بلوں کا معاملہ وزیراعظم نے اضافہ رقم سارفین کو واپس کرنے کے لیے وزانت خزانہ کو پچاس کروڑ روپے جاری کرنے کے ہدایت کر دی ہے گیس بلوں میں وصول اضافہ رقم واپس کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے رقم مختص کرنے کی ہدایت کر دی ہے آور بلنگ کے رقم سارفین کو مراسلا بار بنیادوں پر واپس کی جائے گی سارفین کو اپریل مائے اور جون کے بلوں میں ریلیف ملے گا گزشتہ ماہ پینتالیس ہزار سے زائد سارفین آور بلنگ سے متاثر ہوئے تھے جس پر وزیراعظم عمران خان نے نوٹریس لیا تھا خوب کماتے ہو لیکن خزانے میں دینے سے بچاتے ہو سیاستدان کھلاری اداکار یا فنکار اب سب کو ٹیکس دینا پڑے گا ایف بی آر نے آمدنی چھپا کر ٹیکس بچانے والی کامپنیز کے عالی عہدداران کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اشرف خان کی رپورٹ کروڑوں روپے کما کر ملکی خزانے میں کچھ نہ دینے والوں اب ایسا نہیں چلے گا ٹیکس تو دینا پڑے گا وفاقی وزیر خزانہ عمر نے ایف بی آر کا دورہ کیا عالی عفتران نے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر بریفنگ دی سیاستدان ہو یا کھلاری اداکار ہو یا فنکار سب ایف بی آر کے سکنجے میں آئیں گے بڑی بڑی کمپنیوں کے عالی عفتران جن کی آمدنی تو زیادہ ہے لیکن ٹیکس کم دیتے ہیں ان کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کرنے کی عدایت کر دی گئی ایف بی آر حکام نے بتایا کہ جن افراد کے خلاف کاروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اثر و رسوق رکھتے ہیں وزیر خزانہ نے واضح عدایت دے دی کوئی دباؤ برداشت نہ کیا جائے ایف بی آر کسٹم میں کالی بیڑوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کی عدایت کر دی اشرف خان سامہ کراچی بہاروں کی چوٹیوں پر قائم عظیم الشان کلے تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن ہمارے نمائندے احسن انساری آپ کو ایک ایسے کلے کی سیر کروا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں سہرائے چولستان کے دامن میں ہندو راجاؤں کے اقتدار کی نشانی نوان کوٹ قلا چاروں اور ریت کو ڈھال بنائے خستہ برجوں کا سہارا لیتی پہراد دیتی فصیلیں نوان کوٹ سولوی صدی کے آغاز سے چولستان کے سینے میں دل بن کر دھڑک رہا ہے اب فوٹ آباد سے لے کے سادکاباد تک بیس کلوں کی ایک تندیر ہے ایک چین ہے ایک وقت تھا یہ سارے قلعے آباد و شاد تھے دشمن کی یلغار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا یہ قلا اب وقت کی یلغار کے سامنے گھٹنے تو ٹیک چکا مگر یہ شکستہ حال قلا کبھی اتنا مضبوط تھا کہ صدیوں بعد بھی دشمن کے آتشی وار اپنے سینے پر ہس کر سہ گیا میں کوئی یاد ہے کہ اس کونج بم مارا ایک پران بم مارا چار بم پھینکائے ہیں ترائے بم مسنگ تھی کہ ایک بم لگا ہی داچی نو تھوڑی جی داچی زخمی تھی سہرائی پٹی پر قائم قدیم حاکڑا تہذیب کا عقاس یہ قلعہ صرف تاریخی نہیں ہمیں سیاحتی اہمیت کا بھی حامل ہے احسن انساری سما نوہ کوٹ کلا چولستان ورزش کریں بیماریوں سے بچیں موسم بہار قیامت پر اسلام آباد میں سپرنگ واک کا انعقاد کیا گیا دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ رنگوں اور خوشبوہوں کے موسم کی دستک شہر اقتدار کے باسیوں کا منفرد انداز میں استقبال کیا بچے کیا بڑے سبھی کی سپرنگ واک میں شرکت پیدل چلنے کے فوائد بھی گنوا دیئے بہت سے بیماریاں آج کل نوجوان بولے ایسے ایونٹ انسانوں کا ایک دوسرے سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہیں پاک پھوچ کی وردی میں ملبوس واق میں شریک بچے بطن اور اس کے محافظوں سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیئے لاہور میں سجی پینٹنگز کی رماش مصوروں نے اپنے فنپاروں میں شہر کی ثقافت کو پیش کیا محمد قربان کی ریپور لاہور کے بارہ تاریخی دربازے تنگو تاریخ گلیاں مغلیہ طرز تعمیر کے پرانے مکان اور مقامی افراد کا رہن سہن یہ سب موضوع ہے مصور خالد خان کے سٹروکز کا مصور کے تخلیق کردہ فنپاروں میں لاہور کی مصروف زندگی اور صوفی رنگ بھی نمائیہ ہیں آرٹسٹ اندر ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ کو کیسے محسوس کرتا ہے مصور کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے لاہور کی اصل ثقافت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے گلیا کوچھے لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں کام ہو رہا ہے حصل حصل لاہور کی اندرون لاہور کی خوبصورتی کی اکاس یہ خوبصورت نمائش 22 مارچ تک جاری رہے گی کیمرامین اشفاق آباسی کے ساتھ محمد قربان سما لاہور کراچی ائرپورٹ کو ہرہ بھرہ بنانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں وفاقی وزیر برائے حوابازی محمد میاں سومرو نے بھی پودا لگایا چھے غیر ملکی ائرلائنز کی پاکستان میں آپریشن شروع کرنے کی خبر بھی سنائی کراچی کا ہوای اڈا سر سبز نظر آنا چاہیے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے وفاقی وزیر برائے حوابازی محمد میاں سومرو کراچی آئے تو ائرپورٹ پر جاری شجرکاری مہم میں پودا لگایا انہوں نے بتایا کہ چھے غیر ملکی ائرلائنز نے پاکستان میں آپریشن شروع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے یہ ہماری جو ایویشن پالیسی محمد میاں سومرو نے بتایا کہ پی آئی اے کا بزنس پلان آئندہ تین ہفتوں میں پیش کر دیا جائے جبکہ فضائی آپریشن میں غیر ملکی ائرلائنز کے لیے قوانین میں نرمی لائی جا رہی ہے کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ اشرف خان سما کراچی دفاع وطن کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں پاک فضائی کے شیر دل پائلٹس نے کمال بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کیا پاک فضائی کے لڑاکہ تیاروں نے موٹروے اور ہائیوے کے مختلف مقامات پر لینڈنگ اور ٹیک آف کا مظاہرہ کیا لینڈنگ کے بعد تیاروں کو موٹروے پر ہی اندھن فراہم کرنے کے ساتھ ہتھیاروں سے بھی لیس کیا گیا مشق کا مقصد پاک فضائی کے ہائی ٹیمپو آپریشنز کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا موسم بہار میں برجائے ہوئے پھول کھل جاتے ہیں لیکن گجر والا میں پھولوں سے سجی دیوار گلدستہ ختم کر کے تشہیری بینرز لگا دیے گئے موسن خالد کی ریپورٹ موسم بہار میں رنگ برنگ پھولوں کو مسل دیا گیا گجر والا میں پھولوں سے سجی دیوار گلدستہ ختم کر کے خوشبودار پھولوں کی جگہ تشہیری بینرز لگا دیے گئے پی ایچے کی جانب سے سیالکور روڈ دستگی روڈ اور کمیشنر آفیس کے سامنے دیوار کلدستہ بنائی گئی اور ہر دیوار کو ایک ہزار پھولوں سے سجایا گیا تھا مگر آج ان کا نام و نشان تک پاکی نہیں رہا کبھی شہری پھولوں کے جرمت پہ دل بہلانے کے لیے یہاں آتے تھے لیکن اب پریشانی ان کا مقدر بنتی ہے جہاں کبھی پھول کھلا کرتے تھے آج وہاں گندگی اور نشیوں کا راج ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گجرولا کی خوبصورتی کو نظر لگ چکی ہے کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجرولا